محبوب دادا کی گود میں گئے ہیں اور کبھی داڑی چوم رہے ہیں کبھی ماتھا چوم رہے ہیں دادا نے کہا تھا بیٹے آج اتنے پیار کی وجہ کیا ہے سرکار عرض کرتے ہیں کہ دادا جان میرا چیچہ عطا ہے ہمی کے ساتھ ہم اپنے ننحال جائیں اللہ ہوا پر راستے میں حضرت عبداللہ کی قبر پڑھتی تھی ننحال جانے کی اجازت چاہی حضرت عبدالمندقلیم نے اپنے پوتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدہ آمینہ کو امہ ایمن کو مدینہ جانے والے قافلے کے ساتھ مدینہ بھیجا کچھ دن مدینہ شریف میں میرے نبی نے زندگی گزاری امی کے ساتھ واپس پلڑتے ہوئے اپنے والد کی قبر پر حاضری ہوئی ہے سیدہ آمینہ نے ہاتھ پکڑا محبوب کا قابط اللہ دیکھو تم اکیلا چھوڑ کے آئے تھے میں تمہارے چمن کا کتنا پیارا پھول محمد لے کے ساتھ آئی ہوں اللہ وقت پر وہی سے طبیعت بگڑنا شروع ہوئی ہے راستے میں طبیعت بگڑتی چلی جاتی ہے وہ کار پڑتا چلا گیا طبیعت اتنی ناساز ہو گئی کہ آپ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے بیٹھ نہیں سکتی تھی آپ نے قافلے سے کہا تھا پھیر جائیے جب تھوڑا آرام ہو جائے گا تباہ کے بڑھا جائے گا قافلے نے انتظار کیا لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گزرتا گیا طبیعت بگڑتی چلی گئی طبیعت زیادہ بگڑی حضرت آمینہ ٹھہر جاتی ہے شام ہونے لگ جاتی ہے قافلے والوں نے کہا تھا آمینہ یا تو ساتھ چلو یا ہمیں چلنے کی اجازت دی جائے سوچو تو صحیح کتنا چیم منظر تھا ایک طرح چھ سال کا بچہ گئے دوسری طرف حضرت آمینہ گئے دوسری طرف ان میں آئی منہ گئے جنگل ہی جنگل گئے نہ کوئی شہر گئے نہ کوئی یار و مددکار ہے سورت چھپ رہا گئے قافلہ جانے کی باتیں کر رہا گئے میرے نبی نے اپنی امی کے چہرے کی طرف دیکھا سیدہ آمینہ کہتی گئے بیٹے قافلے کو جانے کی اجازت دی جائے جب قافلے کو جانے کی اجازت دی گئے پیغمبر اسلام دیکھ رہے گئے کبھی چھپتا سورت دیکھ رہے گئے کبھی جاتا ہوا قافلہ دیکھ رہے گئے اب قافلہ بھی چھوڑ کے جا چکا گئے طبیعت بگڑتی جا رہی گئے جب طبیعت نہ ساز ہو جاتی گئے اللہ اکبر پہ ہوش ہوئی گئے سیدہ آمینہ میرے نبی دور کے آئے گئے ماں کے سر کو گوت میں رکھا گئے رونے لگ جاتے گئے اللہ اکبر جیسی نبی کے آنسوں ماں کے رخصار پر پڑے گئے سیدہ آمینہ کی آنکھ کھل جاتی گئے آنکھ کو دھونا سیدہ آمینہ نے اٹھ کے بیٹھ جاتی گئے بیٹے کو سینے سے لگایا فرمایا شہزاد آنسوں نہ باغا شہزاد آنسوں نہ باغا اُج کے بعد امہ ایمنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتی ہیں امہ ایمنہ قریب آئی ہے حضرت امہ ایمنہ کو بلایا ماں ہوتی ہے یار کہتی ہیں امہ ایمن لو آج سے میرا بیٹا تمہارے حوالے ہے آج سے میرا شہزادہ تمہارے حوالے ہے امہ ایمنہ یاد رکھنا جب ماں پچھمن میں چلی جاتی گئے تو بیٹے دیواروں سے لگ کے رویا کرتے گئے دیکھ میرے چانے کا وقت آ گیا گئے میرا پیٹا دیوار سے لگ کے نہیں رونا چاہیے میرے پیٹے کو میری کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے موری خیر نہ لکھا گئے جب یہ جملے سیدہ آمینہ کہ رکھی تھی اس وقت زمین کا اپنے لگ گئی تھی ایک جدائی کا وقت تھا ماں بیٹے کا جب ماں نے کہا تھا امہ ایمن جب ماں پچھمن میں چلی جاتی گئے بیٹے دیواروں سے لگ کے رویا کرتے گئے یہ کہتے حضور کو امہ ایمن کے حوالے کیا پھر اس کے بعد کچھ دیر روتی رکھی پھر کچھ خیال آیا میرے نبی کی امی نے یوں بازو پھیلائے گئے فرماتی گئے اے میرے لال محمد آج سے پہلے تم نے امہ ایمن سے لوریاں سنی گئے سعبیہ سے لوریاں سنی گئے تم نے اب سے پہلے حلیمہ سعطیہ سے لوریاں سنی گئے آج آخری بار اپنی ماں سے لوریاں سن لو یہ کہتے بازو پھیلائے گئے میرے نبی دھوڑ کے ماں کے سینے سے لگ جاتے گئے ماں نے شہزاد کو سینے سے لگایا قیامت کا منظر تھا سیدہ آمینہ کہتی گئے اے میرے لختے جگر ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا گئے ہر آنے والے کو چلا جانا گئے لیکن میرے بیٹے اب مجھے بھی دنیا سے جانا گئے لیکن خوشیز بات کی گئے میں چلی جاؤں گی میرا ذکر قیامت تک ہوتا رکھے گا صبح قیامت تک ہوتا اس لیے کہ میں چاہتا رکھی ہوں لیکن اپنے پیچھے محمد جیسا شان والا بیٹا چھوڑ کے جا رہا نارے تکبیر نارے رسال محفیل عیسان سوا عظمتِ والدین فیضانِ غوثِ عاظم فیضانِ سادنِ پاک فیضانِ غریب نواز فیضانِ شہدہِ کرب و بلا مفتی حماس صاحب قبلہ علماء اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت نارے تکبیر نارے رسال فرماتی ہر نئی چیز کو پرانا ہو جائے مزتناکی دمائی شناہد مزتناکی دائی شناہد موسیقی 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 اور وہ بھی دنیا سے چل بسی ہو پھر بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی میرے نبی نے اپنے لب اپنی ماں کے بند ہوتوں پہ رکھے اور سینے سے لگا کے کہتے ہیں امی اور بولو نا فرماتے ہیں امی اور بولو نا مہدی سے تیلوی فرماتے ہیں دو مرتبہ میرے نبی نے کہا تھا امی اور بولو نا اگر تیسری مرتبہ نبی کہہ دیتے تو ماں کو اٹھ کے بیٹھنا پڑ جاتا جیسی دو مرتبہ کا امی بولو نا امی ایمن نے کندے پہ ہاتھ رکھا کہا سنو شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے ہیں اس درد کے ساتھ میرے نبی روئے کہ عرش الاغی کے فرشتے بھی رونے لگے کہتے ہیں مالک یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا معاملہ ہے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ لے لیا اور پیدا ہونے کے بعد اب یہ چھ سال کے عمر میں ماں کا سایہ رب نے فرمایا یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے فرشتے کہتے ہیں محبوبوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے تو رب نے کہا تم نہیں جانتے ہو محبوب کے بارے میں میں بہتر جانتا ہوں مالک یہ کس لیے کہا ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا گئے کہ میرے محبوب پہ کسی کا سایہ نہ ہی ہونا چاہیے سارے زمانے پہ صرف میرے محبوب کا سایہ ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ توجہ ہے سارے لوگوں کے تاریخ کا واقع ہے وسیم بھائی تاریخ میں ایسی قبر نہیں ملتی ہے جس طرح قبر میرے نبی نے اپنی امی کی بنائی تھی اسی مقام اقواہ کے اندر اس سے آگے بڑھنے کے بعد جو ایسی پہاڑیاں پتھریلا علاقہ امی امن بیان فرماتی میں بے قرار ہوتی تھی حضور روتے بھی جاتے تھے ماں کی پتھروں سے قبر بناتے جاتے تھے اپنے آسووں سے ماں کی قبر پہ جھرکاؤ کر رہے تھے کہتے ہیں دکھ تو اس وقت ہوا تھا جب میں حضور کو لے کے چلنے لگی تھی تو حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر کی طرف دیکھ رہے تھے حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر دیکھ رہے تھے اللہ اکبر امی امن بیان فرماتی ہیں میں حضور کو لے کے سواری پہ بٹھا کے چلی جیسی میں اوپر سے نیچے اتری میں نے حضور کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے مڑ کے پیچھے دیکھا محبوب نہیں تھے پھر میں بے قرار ہو گئی جنگل ہے شام گئی تنہائی ہے کئی کوئی جانور تو آتے نہیں لے گیا کسی شیر یا چیتے نے یہ بھیڑیے نے تو حملہ نہیں کر دیا کہتی میں بے قرار ہو کے تلاش کرنے کے لیے پلٹی کہتی کلیجہ موں کو آ گیا تھا جب میں اوچھے ٹیلے پر چڑی میں نے چل کے دیکھا محبوب ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے اور تجھے کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اللہ اکھ لکھ پر دعائیں کیا کرو خدا کرے کسی کی ماں دنیا سے نہ جائے سب ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار مرنا سبھی کو غمت آنی ہے لیکن ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار پیغمبر اسلام کے زندگی دیکھیں حضرت امی ایمن کہتی میں جب میں حضور کو لے کے مکہ شریف آئی ہوں ایک قیامت کا منظر تھا آٹھ سال تک سرکار اپنے دادا کی امیلی پکڑ کے چلتے رہے دادا کی امیلی پکڑ کے چلے کہتے پھر وہ دن بھی ہم نے دیکھا گئے کہ جب ایک مکہ کے اندر مکہ کے سردار کا چنازہ جا رہا تھا تو کوئی پچھا دیوار سے لگ لگ کے رو رہا تھا وہ محبوب تھے جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے اس کے بعد چچا کی کفالت میں آئے اس کے بعد چچا نے بھی ساتھ چھوڑا پھر حضور کا نکاح حضرت خدیجہ تلکبرہ سے ہوا پیغمبر اسلام کے زندگی گزرنے لگی اٹھائیں تاریخ کے یہ سنہر باپ کو دیکھیں ترہ پڑھ کے دیکھیں تاریخ کو ماں کیا ہوا کرتی گئے ماں کیا ہوتی گئے خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ بھی پلڑ دوں یاد رکھنا پیارے جب ماں ہوتی ہیں بندہ رونے کے لیے کندے کا محتاج نہیں ہوتا گئے جب ماں ہوتی ہیں آنسو پوچھنے کے لیے کسی کپڑے کا محتاج نہیں ہوتا گئے جب بیٹے رویا کرتے ہیں ماں کے دپٹوں میں آنسو خوشک ہوتے ہیں جب بیٹوں کو کندے کی ضرورت ہوتی گئے تو باپ کا کندہ سہارا بنا کرتا گئے رب کی پڑی نعمت خمہ باپ ان کا اترام کیا کرو ذرا تاریخ کا یہ باپ پلڑ دوں یاد رکھ بھی ذرا سن لی جئے گا پیارے انداز بیان میرا بہت شوخ نگی ہے شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری باپ خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ پر اولا دیتا گئے ایک دن میرے نبی نے ابو جگل کے سامنے سے گزرے کوئی بات ابو جگل نے کہی وہ مو لگنے لگا پھر اس نے پتھر اٹھایا محبوب کے سر پہ دے مارا سرکار بھروتے ہوئے حرم شریف کے اندر تشریف لائے گئے یہ تاریخ سبھی جانتے گئے جب پچوں کو چوٹ لگتی گئے توڑ کے ماں کے پاس جایا کرتے گئے اپنی ماں سے شکایت کرتے گئے اللہ وقت پر میرے نبی گھر کی طرف نہیں آئے گئے بلکہ حرم شریف کی طرف جاتے گئے حرم شریف کے دروازے سے حضرت امیر حمزہ کی حضرت امیر حمزہ کی باندی کا گزر ہو جاتا گئے خادمہ کا گزر ہوا اس نے روتے ہوئے میں پوپ کو دیکھا چہرہ خون میں تر گئے گھر کے اندر آئی گئے اتنے میں حضور کے چچا شکار سے واپس آئے آنے کے بعد کہتے گئے لاؤ کھانا دیا جائے تم باندی نے کہا خادمہ نے کہ جناب غیرت آنی چاہئے کہ ہوا کیا گئے کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جگل نے پتھر سے مارا گئے میں نے اس کو حرم میں روتے ہوئے دیکھا گئے اور تمہیں کھانا اچھا لگ رہا گئے اتنا سننا تھا اٹھے اپنی جگہ سے تلاش کیا ابو جگل کو جہاں ابو جگل ملا تو آپ پہنچے تلبار کے دستے سے جا کے اس کے سر پہ زور سے حملہ کیا اس کا سر پھٹا پھر پوچھا کوئی میرے بھتیجے کا پتہ بتائے کہا ہم نے حرم میں روتے ہوئے دیکھا گئے اب ذرا سننا پیارے جب چچا حرم میں آئے گئے حضور سجدے میں گئے آنکھ میں آسو گئے چچا نے آواز دی بتیجے سر اٹھاؤ بدلہ لے کے آیا ہوں میرے نبی نے سر نہیں اٹھایا اس کے بعد چچا نے کمدے پہ ہاتھ رکھا جب میرے نبی نے سر اٹھایا آنکھیں آسووں سے بھیگی ہوئی گئے سجدے کی جگہ آسووں سے تر گئے اس کے بعد جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا چچا نے کہا تب ہتیجے لا میرے سینے سے لگ جا میں تیرا چچا ہوں آو میرے سینے سے لگ جا تاریخ کے اندر یہ سنائے دے اور آق میں لکھا ہوا گئے میرے نبی نے آتھ اٹھائے کہا کاش آج میرے باپ عبداللہ ہوتے آج میرے باپ ہوتے کسی میں امت رکھی تھی جب میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا آج میری ماں ہوتی تو میں یہاں تنگا نہ روتا میں بھی ماں کی گود میں سر رکھ کے رو لیتا یہ چملے کہے گئے چچا کی چھیک نکل جاتی گئے کہا بتیجے خوش ہو جا بدلہ لے کے آیا گو کہا چچا میں بدلے سے خوش نگی ہوں گا کہا پھر کیا چاہ گئے کہا وہ کلمہ پڑھ لو جو رب نے مجھے لے کے دنیا میں بھیجا سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالت مفتی حماس صاحب قبلہ نعرے تقبیر نعرے رسالت سبحان اللہ یہ ماں ہوتی ہے یا اللہ نے ماں دیئے تو عزت کرو قدر کرو ورنہ سندگی بھر رو نہیں رونا ہے رو نہیں رونا ہے کوئی خوشی آئے گی تب بھی ماں یاد آئے گی کوئی غم آئے گا تب بھی ماں یاد آئے گی پوری زندگی عاد آتی ہے ماں آج ماں عزت کرے قدر کرے ماں باپ کو اللہ نے وہ عزتیں بخشی ہے وہ شان عطا کی ہے ایک طرف ستر ولی بیٹھ جائیں ترے حق میں بدعا کرنے کے لئے اور تنہاں ماں بیٹھ جائیں ترے حق میں دعا کرنے کے لئے اللہ ستر ولیوں کی ٹوٹال دیتا ہے ایک ماں کی لیٹا رہا کرتا ہے بے شک بے شک ہاں ماں کی خدمت کیا کر کئی بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلو اب ماں تو چلی گئی یہ بھی کیا کرنا تو پھر ایسی ہی محفلے سجایا کرو ماں کی سبحان اللہ ایسی محفلے سجایا کرو میں تو وسیم بھائی اکثر لوگ نہ کئی بار مجھ سے کہتے ہیں پریشان ہوئے ایسی دی بات کہتا ہوں کہ پھر ماں سے دعا کرانا کہتا ہے پھر کہ ماں نہیں ہے میں کہتا ہوں جا قبرستان جا وہ قبر میں لیٹی ہے اسے تیرا انتظار ہے جا کھڑا ہو قبر کے پاس جا کے ہاتھ اٹھا سور فاتح پڑ جو سورت کے آیتیں تجھے آتی ہیں وہ پڑ جو درود یا ناد تجھے آتا ہے وہ پڑ وہ پڑھنے کے بعد ماں کی روح کو بخش دے تیری کوئی پریشانی ہے ماں کی قبر پر کہتا ہے امی پریشان ہو دعا کر دینا خدا کی قسم جتنے ماں باپ زندگی میں کام آیا کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ مرنے کے بعد کام آیا کرتے ہیں بے شک بے شک سبحان اللہ لیکن ہمیں وقت ہی کہا ہم اب آپ کی قبر پر جانے کے وقت ہی نہیں سال میں دو دن ایسے آتے ہیں جس میں جوان اکثر قبرستان جایا کرتا ہے شب قدر اور شب برات ان دو راتوں میں اکثر نوجوان قبرستان جاتے ہیں لیکن یار کبھی کبھی تکلیف ہوتے ہیں قبرستان جاتے ہیں نہ تو قبروں کی صفائی کرتے ہیں جھاڑو لگاتے ہیں گربتی محمدتی لگاتے ہیں اوپر کی صفائی سے اندر والے کو کیا فرق پڑتا ہے تھوڑا سو بتایا جائے آپ نے جھاڑو لگا دی لائٹ لگا دی اندر بھی پہنچا اس کا اجالہ بولیں اندر پہنچے گا اس کا اجالہ آپ نے جو اوپر صفائی کی ہے اس صفائی کا سر نیچے پہنچے گا تم بلب لگا کے جھاڑو لگا کے گربتی لگا کے لونٹتے ہو اندر سے ماں کہتی ہے پگلے یہ تو تُو نے اپنی صفائی کی ہے اوپر کا اجالے کا انتظام کیا تھوڑا سا اندر بھی اجالہ کر کے چلا جائے سبحان اللہ وہ کیسے اجالہ ہوگا اس اجالے کا طریقہ یہ ہے بھلے اوپر گربتی نہ لگا اوپر چراغ نہ جلا رب نے تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دیا ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے اور پھر اس کی روح کو بفت دے اندر سے آواز آئے گی نادان ہے وہ لوگ جو اوپر چراغ جلاتے ہیں میں کتنی نصیب والی ہوں جس نے قبر کے اندر چراغ کے لیے رب نے مجھے تیرے جیسا بیٹا دے دیا سبحان اللہ رب نے تیرے جیسا بیٹا اندر کے روشنی کے لیے بھائی اندر کی فکر کیا کرو ماں باپ کی قبر کے اندر اجالہ کریں قبر کے اندر اجالہ کریں تو اگر کوئی کام بگڑا ہوا چلتا ہے میں نے بسیم بھائی کئی لوگوں کو بتایا عدرت جی اور یہ میرا تجربہ بھی ہے یہ میرا تجربہ میں نے دیکھا جن لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ ہر عفتے ماں کے نام کی قرآن خانی کرا اللہ نے پھر ان کی مصیبتیں ٹھال دی ہے سبحان اللہ اے کہہ رہے آپ انا مزار پہ چلے جاؤ چالیس دن ادربتی لگا کے آؤ کام ہو جائے میں نے کہا ٹھیک ہے بے شک اللہ والے ہیں لیکن سب سے بڑا ولی تو گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے بھوڑا بھاپ سب سے بڑا ولی یہ تیرے حکم ہے اس کے کمرے کا چراغ روچ جلا دیا کر وقت سے اللہ اس چراغ کی برکت سے تیرے نصیب کو روشن کرمائے جاتے ہیں نا قبرستان